میری طرف سے آپ کو سلام میں ہوں ڈاکٹر میاں تکر رحمان ناظری نے اکرام سویڈن میں یکے بعد دیگرے کئی مواقع پر قرآن مجید کی توہین کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں عدالتی فیصلے کی بنیاد پر سویڈن حکومت نے اپنی نگرانی میں قرآن کریم کو توہین امیز انداز میں جلانے کی اجازت دی تھی دنیا بھر کا ہر مسلمان سویڈن حکومت کی نگرانی میں حرمت قرآن کی پامالی پر سخت رنجیدہ ہوا تھا حرمت قرآن کی پامالی کے واقعہ کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے متحد ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا تمام بڑے اسلامی ممالک کے لیڈرشپ نے اس واقعہ پر سخت رد عمل بھی دیا دنیا کے ہر امن پسند شہری خواب مسلمان نہیں بھی تھا اس کی جانب سے بھی اس واقعہ کو سخت ناپسند کیا گیا اس ساری صورتحال کے بعد سویڈن حکومت مقدس کتابوں کی توہین کی اجازت دینے کی حوالے سے اپنے قوانین کا عد سر نو جائزہ لینے کی بات کر رہی ہے وہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا وہ قرآن کریم یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کرنے اور انہیں نظر آتش کرنے کے فیل کو غیر قرآن کرار دے سکتے ہیں کہ نہیں سویڈن کے وزیر انصاف نے بھی کہا کہ حالیہ واقعات نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے سویڈن میں ایک عراقی تارک وطن نے اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی اس واقعہ پر مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی تھی اور پوپ کی جانب سے بھی اس اقدام کی زبردست مضمت کی گئی تھی اس واقعہ کے بعد سویڈش سیکیورٹی سروسیز نے کہا کہ اس طرح کی کاروائیوں سے ملک کے تحفظ اور سلامتی میں کمی واقع ہوئی ہے پولیس نے روان برس کے آوائل میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہی احتجاجی مظاہروں کی ایسی اجازت نہیں دی تھی اور متعدد عیدی درخواستوں کو مسرد کر دیا پھر ان درخواستوں میں احتجاج کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی بقائدہ اجازت مانگی گئی تھی لیکن بعد میں پھر انہی مظاہروں کو ارگنائز کرنے کے لیے پولیس کے پاس جانے والے ہی وہ عدالتوں میں پہنچ گئے اور پھر عدالت نے پولیس کے ان فیصلوں کو یہ کہتے ہوئے مسرد کر دیا کہ اس طرح کی کاروائیوں کو سویڈن کی ازادی اظہار رائے کی قوانین کے تحت تحفظ حاصل آنے والے دنوں میں مزید معلوم ہو جائے گا کہ سویڈن ایسے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے اب کیا قانون سازی کرتا ہے اسلاموفوبیا پر مشتمل امور کی پشت پناہی اور اوصلہ افضائی دنیا بھر کے امن کو دعو پر لگانے کے مترادف ہیں اسلامی شعائر کی توہین کے ہر واقعے سے دو عرب کے قریب مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں مغرب دنیا کو ازادی اظہار کے نام پر توہین شعائر اسلامیہ کی روش سے باز رہنے کی ضرورت ہے مغرب کے ہاں ازادی اظہار رائے کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ منافقت اور تدادات سے برپور ہے ہولوکاسٹ پر تنقید ازادی اظہار رائے کے منافع قرار دی جاتی ہے جبکہ اسلامی شعائر کی توہین ازادی اظہار رائے کے این مطابق قرار دی جاتی ہے اور یہ منافقت اور دوگلے پن کی واضح علامت ہے ایک طرف تو مغرب کے ہاں عملا اظہار رائے کی ازادی کی کوئی لیمٹس نہیں ہے چنانچہ چگل کھوری، ایب جوئی، تمسخر، مزاک وغیرہ وہاں معمول ہیں لبکہ دوسری طرف ازادی اظہار رائے کے نام پر جو چیزیں وہ خود پسند نہیں کرتے مسلمانوں سے ان کا مطالبہ کرتے ہیں مثلا ہولوکاسٹ پر بات کرنا، دونوں جنگ عظیم میں علاق ہونے والے لوگوں پر بات کرنا امریکہ کے قومی پرچم، قومی پرندے کی قید، عدلیہ اور دیگر بعض دفاعی داروں پر بات کرنا جرم سمجھا جاتا ہے کینیڈا کے قانون میں عیسائیت کی توہین اور تنقیص جرم ہے ایک مرتبہ اسٹریلیا میں ایک مراکشی عالم نے تنگ اور چست لباس پر بات کی تو پورا اسٹریلیا اس کے خلاف ہو گیا تھا پرانی بات ہے کہ دو ہزار تین میں ٹیلی گراف اخبار نے اسرائیلی وزیراعظم کا ایک خاکہ شائع کیا تھا جس میں اسے فلسطینی بچوں کی کھوپڑیاں کھاتا ہوا دکھایا گیا تھا واضح رہے کہ جو بھی اسرائیلی وزیراعظم آتا ہے فلسطینیوں پر ظلم و زیادی کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے فلسطینیوں پر حملہ آور ہو کر اور ان کے بچوں پر تشدد کر کے وہ کٹر یہودیوں کے اندر خود کو مقبول بناتا ہے اور اسرائیل کے اندر اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے یہ حت گنڈا استعمال کرتا ہے اس وقت جب یہ کارٹون شائع ہوا تھا تو اس وقت اسرائیل اور اس کی حام نباؤں نے کچھ ہنگامہ کیا تو اخبار کو بقاعدہ معذرت کرنا پڑی تھی ایک بار اٹلی کے وزیراعظم نے سیدنا عیسیٰ کے مشابہ حکومت کی بات کی تو پورا یورپ ان کے خلاف ہو گیا تھا ازادی اظہار رائے کے نام پر حقوق انسامنی کا نام نہاد چیمپئن امریکہ کا اندازہ لگائیں کہ ایک بار لیبیا میں توہین قرآن اور توہین رسالت کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد حالات کچھ لیبیا میں اس طرح ہو گئے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا گیا اس اجلاس میں امریکی صدر نے خطاب کے دوران یہ کہا کہ توہین رسالت اور توہین قرآن ازادی اظہار رائے کی ہی ایک شکل ہے اور امریکی آئین اسے تحفظ دیتا ہے ابھی حال ہی میں ایک برطانوی سیاہ نے اٹلی میں کولیزیم کی بوسیدہ امارت پر ایک نام کنندہ کیا اب پولیس اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے اور اس کی تفتیش بھی کر رہی ہے اور اس سیاہ کو پندرہ ہزار یورو اور پانچ سال تک کی قید کی صدا ہو سکتی ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کی بے حرمتی یورپ کی پولیس اپنی نگرانی میں کرواتی ہے یہ منافقت اور دورہ معیار تہذیب کا دعویٰ بے نقاب کرتا ہے یہ منافقت اور دورہ معیار ان کا ازادی اظہار رائے کے دعوے کو حقیقت کھولتا ہے اور اسے بے نقاب کرتا ہے ان مثالوں سے بہ آسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اظہار رائے اور جس ازادی اظہار کا دنڈورہ پیٹا جاتا ہے اقوام متحدہ یورپ اور امریکہ جسے ببانگ دہل کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے سویڈن حکومت تو ہی نے قرآن کے واقعات کی اجازت دینے والے قوانین پر نظر سانی کب کرتی ہے اور اس میں کیا تبدیلی لاتی ہے یہ وقت بتائے گا اور اگر یورپ اور مغرب نے آج بھی اس حوالے سے نہ سوچا تو گویا وہ دو عرب کے قریب مسلمانوں کی دل ازاری کر کے اپنے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے اور اسی لیے اپنی سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے